ہاں جی اسلام علیکم ویوورز امید صاحب ٹھیک ٹھاک وصول اللہ تعالیٰ نے حفظ و امان چوسو میں سجدری تسوان تکیری اپنا فیملی یوٹیوب چینل اور سجدری اجنی سٹوری جریہ ہے اجنی سٹوری جریہ ہے اجنی ویڈیو ادریس آزم نے لائف سٹوری نے بارے بھی چہتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے تو پہلے جلے جلے پہلے پہلے چینل پر نویں چینل سبسکرائب کرو بیل آئیکنم بٹن پرس کرو اجنی ویڈیو سٹارٹ کرنے ادریس آزم زلہ میپر کی تحصیل تڑیال کے نوہی گاؤں پر لتھی میں بیدا ہوئے ادریس آزم کے والد صاحب پاک فوج کے سپائی تھے اور ادریس آزم ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے ادریس آزم کے والد صاحب کی عمدنی تنی زیادہ نہ تھی ادریس آزم نے اپنی پڑائی مکمل کی اور پھر کالج میں دالا لیا کالج میں بیئے کیا ادریس آزم نے گھر کے حالات بہتر کرنے کے لیے ایک سرکار سکول میں جاب آسل کی ادریس آزم نے مزید محنت کی اور جاب کے ساتھ ایک دکان بھی رکھ لی وہ ساتھ جاب بھی کرتے اور دکان بھی چلاتے اس سے پتا چلتا ہے کہ ادریس آزم شروع سے ہی بہت مہنتی تھی پھر دو ہزار اٹھارہ میں انہوں نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بنا لیا اس کا نام انہوں نے اپنے شہر اپنے تحصیل کے نام پر رکھا جس کا نام تھا ڈڈیال ٹی وی پہلے وہ ڈڈیال اور اپنے اڈ گرد کے علاقوں کی ویڈیوز بناتے تھے جس میں وہ اپنا فیس شونا کرتے تھے جبکہ سانڈ وغیرہ اور کوئی بیٹیون وغیرہ لگا کے ویڈیو پلوڈ کر دیتے تھے اس کے بعد ادریس آزم کو ایک اور بندہ ملا جس نے مل کر ادریس آزم کے ساتھ ڈڈیال ٹی وی چینل پہ کام کرنا سٹارٹ کر دیا اور ان دونوں کی کوششوں اور کافشوں سے ڈڈیال ٹی وی نے بہت زیادہ ترکی اور اگر آپ ادریس آزم صاحب کا چینل تین چار سال پہلے سے دیکھ رہے ہیں تو آپ ان بھائی کو ضرور جانتے ہوں گے ان کا نام ہے عدیب لیاکت یہ ادریس آزم کے ساتھ کام کرتے تھے انہوں نے ان کا ساتھ بہت ساتھ دیا ہے اور یہ مائک پکڑ کر بولتے تھے ان دونوں نے مل کر ازاد کشمیر کے ہر علاقے کی ویڈیو بنائی ہے بہت اچھی اچھی ویڈیوز بناتے تھے اور پھر آہستہ آہستہ ادریس آزم نے اپنی ویڈیوز میں آنا شروع کر دیا اور فیس شو کرنا شروع کر دیا ادریس آزم نے بہت اچھی اچھی ویڈیوز بنائی اور بہت محنت کی جب ادریس بھائی نے چینل سٹارٹ کیا تھا تو ادریس بھائی کے پاس یہ مٹسیکل تھا جس پہ دونوں بھائی ادریس اور دوسرا بھائی یہ دونوں زاد کشمیر کے علاقے کا وزٹ کیا کرتے تھے اور ویڈیوز بنائی کرتے تھے ادریس آزم کی فین فالوینگ بہت زیادہ ہوگی ادریس آزم کی فین فالوینگ زیادہ تر یوکے سے تھی اور ادریس آزم نے جب اپنا نام لکھا ڈیڈیال ٹی وی کی بجائے ڈیڈیال ٹی وی سے نام چینج کر کے ادریس آزم لکھا تو پھر ادریس آزم نے جب دیکھا کہ میری فین فالوینگ بہت زیادہ ہوگی ہے تو ادریس آزم نے سوچا کہ میں کیوں نہ ایک سونگ ریلیز کروں پھر ادریس آزم نے ایک سونگ ریلیز کیا جس میں ادریس آزم نے وہ جو اچڑوئی والا دیکھ سکتے ہیں ناظرین سامنے سامنے اس کو ایڈ کیا اور ایک اور بندہ تھا میل پر کا اس کو ایڈ کیا تو بہت اچھا گانا تھا وہ اس پہ بھی بہت زیادہ ویوز پڑھیں ایک لاکھ سے اوپر تقریباً ویوز پڑھیں اس پہ تو دیکھ سکتے ہیں کہ ادریس آزم نے کتنی محنت کی ہے اور کمیابی حاصل کی ہے پھر ادریس آزم نے شادی کر لی اور انگلینڈ سے ادریس آزم نے شادی کی اور اب جو ادریس آزم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو تو ظاہر ہے پتہ ہی ہوگا کہ ادریس آزم انگلینڈ چلے گئے ہیں تو ادھر بھی یہی ولاگنگ کر رہے ہیں ان کو بہت بندوں نے کہا کہ انگلینڈ میں ولاگنگ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا اور جو ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ تو دیکھی رہے ہیں جو بندے فضول ویب سائٹ پر ٹائمز آیا کرتے ہیں وہ ایک یوٹیوب چینل بنائیں مہنک کریں ویڈیوز بنائیں اور انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے کی اور اگر ویڈیو میری اچھی لگی ہوئی تو لائک ضرور کر دینا شیئر کر دینا اور کومنٹ میں لازمیں بتانا